اسلام علیکم قائز ایک آج نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر اور آج ہم بات کریں گے کیا پاکستانی گورنمنٹ کرپٹو کرنسی کو لانچ کرنے کے لئے سوچ رہی ہے اور میں بھی میں بھی پیوچر میں پاکستان اپنی کرپٹو کرنسی لانچ کر لے جس طرح پائنٹ ورکے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں میں فروب کے ساتھ آیا ہوں میں آپ کو فروب دکھا کی آپ کو بتاؤں گا کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں تو سب سے پہلے قویشن آتا ہے کہ کرپٹو کرنسی لیگل کیوں ہے پاکستان میں تو میں آپ کو سمپلی ترٹی سیکنڈ میں سمجھانی کی کوشش کروں گا ایک آپ ایک زیمپل لے لے کہ ایک بندہ پیسے چوری کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ منی لوڈ رہی گیا بار کے بینکوں میں رکھتا ہے تو اس کا پتہ لگ ہی جاتا ہے لیکن اگر وہی بندہ وہ پیسے جو اس نے چورائے ہو اس نے چورائے اور اس نے اپنے وہ پیسے بیٹ کوئن میں انویسٹ کر دیے تو اس بیٹ کوئن کی ٹریکن کوئی بھی نہیں کر سکتا دنیا میں کوئی بھی اس کو ٹریک نہیں کر سکتا اور اس لئے کچھ کنٹری میں بیٹ کوئن کو الیگل بھی مین اسی وجہ سے کیا اور پاکستان میں بھی اسی وجہ سے کیونکہ اس کو ٹریک نہیں کر سکتے تو اس لئے پاکستان میں بھی بیٹ کوئن الیگل قرار دیا گیا ہے بیٹ کوئن بین کے لئے سب سے پہلے جو آواز اٹھائے اور جو ابھی تک اٹھا رہے وقار سکائے وقار سکائے نے کہا ہے کہ میں پاکستانی قوم کا کرزہ اتار سکتا ہوں اگر مجھے وہ بیٹکوئن الہو کر دے لیگل کر دے تو پاکستان سے اس کا کرزہ بھی اتر جاتے اور پاکستان کا بچہ بچہ اس سے پیسے کما سکتا ہے تو اس بات پر چیگ رہے کچھ وقار زگا کی ویڈیوزیں جو میں آپ کو پلے کراؤں گا کیونکہ وہ کیا کہہ رہے کہ اس نے کتنی کوشش کی اور کہاں پر رکاوٹ یاری تو آپ نے اینڈ تک ویڈیو دیکھنے ایک سیکنڈ بھی سکپ نہیں کر یہ جو بین کر کے ٹائمز آیا ہو رہا ہے جو میں ہر ایک کے پاس خواری کر رہا ہوں جا جا کے کوٹ کے چکر لگا رہا ہوں اس کا کون ذمہ دار ہوگا جب یہ کل لیگل کر دیں گے جو اتنے عرصے بعد ایسا کیا ہوگا کہ لیگل ہو جائے گا یہ سب کچھ یہ منی لانڈرنگر اس سے ہوتی ہے تو یہ باقی پوری دنیا نے کیوں لیگل کی ٹیٹ بینک کو لگتا ہے کہ کنٹرول نکل جائے گا ہمارے ہاتھ سے اور پاکستان کا عام بچہ بھی پیسے کمارا ہوگا لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ کا کام صرف مانیٹرنگ کرنا ہے کہ کوئی غلط پیسے سے غلط چیز نہ خرید رہا ہو نہ کمارا ہو لیکن آپ لوگوں میں ہے آئی ہوپ اب میری بات جو اکارزہ کا کہ میں نے آپ کو ویڈیو چلائی تو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اچھا با ماتے اپنے مین بات پہ جو میں نے اسٹارٹ میں کہی تھی کہ کیا پاکستان اپنی کرپٹو کرنسی کے بارے میں سوچ رہے اور فیوچر میں لانچ کرے گا تو اس کے مطالق میں ایک اخبار میں نیوز پڑھ رہا تھا اخبار کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں آپ خود بھی پڑھ سکتے کہ اس میں کیا کہہ رہے تو گائز یہ پشاور کی ایک ڈیلی مشرق جو نیوز پیپر ہے اس میں سپرنڈ فیچ پہ آئے تھا کہ ڈیجیٹل کرنسی متعارب کرانے کے لیے قرارتات متفق کے طور پر منظور کرپٹو کرنسی کی بڑھتی مانگ کو دیکھ کر مستقبل میں نوٹ کی جگہ ڈیجیٹل کرنسی لی جا سکتی ہے تو اس پر یہ میری پوری ویڈیو تھی میں بھی میں بھی کچھ مہینے میں یا کچھ سال میں آپ کو ایک پاکستان کی اپنی کرپٹو کرنسی متعارف کرا دی جائے اب آپ کے دماغ میں ایک بات آئر ہوئی کی ہے تو لیگل نہیں ہے پاکستان میں تو ہم اس کو پاکستان میں ابھی بائی کر سکتے یعنی تو ٹھہنے میں آپ کو بتاتا ہوں جی آپ بائی کر سکتے ہو تو ویب سائیڈ ایک پائر ہے اور ایک بنانسے جو ایک فیمس ویب سائیڈ یہ تو انہیں اس سے آپ ایزلی بائی کر سکتے ہو اور ٹریٹ کر سکتے ہو بیٹکوین کی پاکستان میں بھی اس حالت میں بھی اسلام علیکم اگر اس ویڈیو سے اب سے توڑی سی بھی انفرمیشن میں آپ کو توڑی سی بھی افیل ہوا کہ ہمیں پتہ چل چکے بیٹکوین پاکستان میں اور اس ویڈیو سے اب سے کچھ بھی سمجھ آیا تو آپ نے لازمی سیوڈیو کو شیئر لائک کرنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تو چلو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دے واسم